الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درد پاک کا نظرانہ پیش کیجئے صل اللہ علی نبی الانبی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلاتہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احوال آخرت کے سلسلے میں شرح السدود بشرح حال الموتہ والقبور میں سے چند روایت آپ کے سامنے ماں بعد الموت اور سکرات الموت کے مطالف انشاءاللہ پیش کی جائے گی ابن عساکر نے عبد الرحمن ابن غنم اشعری سے روایت کی کہ معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ کے صاحب زادق وہ عمواس کے صاحب ایک نیزہ لگ گیا تو کہا کہ محبوب بڑے انتظار کے بعد آیا جو شرمیدہ ہو کامیاب نہ ہو میں نے پوچھا اے معاز رضی اللہ عنہ کیا کچھ دیکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے رب نے مجھ کو صبر جمیل پر جزائے عطا کی ہے میرے بیٹے کی روح میرے پاس آئی اور مجھے بشارت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملائک مقربین اور شہدہ اور صالحین کی سو صفوں میں کھرے ہوئے میرے دعا رحمت کر رہے ہیں اور فرشتے مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے میں نہ دیکھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر گویا کسی سے مسافحہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خوش آمدید میں تمہارے پاس آ رہا ہوں یہ کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کی گرد اس طرح مجمع ہے جیسے چند کبرے گھوڑے کی گرد ہوتا ہے جن پر سفید پوش سوار ہوں وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے سعاد جو نیزوں اور تیروں کی بوچھار میں ہیں تمام تعریف اس خدا تعالی کی ہے جس نے ہم کو جنت ادا فرمائی جہاں چاہے اس میں قیام کریں تو عمل کرنے والوں کا انجام بہت ہی امدہ ہے پھر میں بیدار ہو گیا ابن ابی دنیا اور بیحقین شعبال ایمان اور ابو نعیم نے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے ساتھی اس پر پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ ساتھی اس کے دوست جن کے ساتھ اس کی دوستی تھی سنگت تھی صحبت رہا کرتی تھی اگر وہ اہل ذکر سے ہے تو ذکر والے اور اگر کھیل کود تماشے والے ہوتے ہیں تو وہ پیش کیے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ دوست بھی ہمیں اہل ذکر والے بنانے چاہیے اور ان کی سنگت رکھنی چاہیے ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ سکرات موت کے وقت بھی وہ ہماری مدد کر سکے ابن ابی شعبہ نے اپنی سنت سے یزید ابن عمرہ سے روایت کی کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کے اہل مجلس اس پر پیش کیے جاتے ہیں اگر کھیل کود والے ہیں تو وہ اور اگر اہل ذکر ہیں تو وہ پیش کیے جاتے ہیں اب ان لوگوں کی ان لوگ کی بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جن کو عیازن باللہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا اور کلمہ کی جب تلقین کی گئی تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور شامت عامال کی وجہ سے انہوں نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں امام سیویت الرحمت الروایت نقل فرماتے ہیں بے حقی نے شعب العیمان میں ربیع ابن برہ سے روایت کی یہ بسرہ کے ایک عابد تھے کہ مرتے وقت ایک شخص سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس نے کہا کہ مجھے بھی شراب پلاو اور خود بھی پیو کیونکہ یہ شخص عیازن باللہ شراب پیا کرتا تھا تو مرتے وقت بھی وہی تخیلات اس کے سامنے آئے اور اس نے شراب کی خواہش کی احواز میں ایک شخص کو قلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا وہ یازدہ دوازدہ یعنی وہ گنتی گن رہا تھا یعنی بجائیے کہ اللہ تعالی کو ایک مانے یہ ایک دو تین چار ایسا کہہ رہا تھا بسرہ میں ایک شخص کو قلمہ کی تلقین کی گئی تو وہ یہ شراب پڑھنے لگا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سی وہ عورتیں جو تھک کر ہمام کا راستہ ہمام کا راستہ پوچھتی ہے مجھ کو یاد آ رہی ہے ابو بکر کہتے ہیں کہ اس شخص ایک عورت نے ہمام کا راستہ پوچھا تو اس نے اپنے گھر کا پتہ بدا دیا تو موت کے وقت بھی یہی کلمہ کہنے لگا ابن ابی دنیا نے ابو جعفر بن علی سے روایت کی کہ اب بھی کوئی مرتا ہے تو مرتے وقت اس کے اچھے اور برے عامال کی صورتیں مثالیہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنی حسنات یعنی نیک عامال کو آنکھیں بھار بھار کر دیکھتا ہے اور سیاد بڑے کاموں کو دے کر سر جھکا لیتا ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پوری زندگی حسنات کرتا رہے اور گناہوں سے توبہ کرتا رہے یہاں تک کہ موت کے وقت ان سکرات کے موت کے وقت بھی اس کے جو نیک عامال تھے وہ اچھی صورت میں آ کر کہ اس سے سامنے آئے جس کو دیکھ کر کہ مردنے سے پہلے پہلے اس کا دل خوش ہو جائے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے حسن اللہ تعالیٰ کے قول ینبعو الانسان بما قدام و اخر کی تفسیر یہ بیان کی کہ موت کے وقت اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اترتے ہیں اور اچھائی اور برائی کو پیش کرتے ہیں جب مردہ اچھائی کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اور جب برائی کو دیکھتا ہے تو چہرہ ماند پڑتا ہے اور دور شروعی اختیار کرتا ہے حنزلہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں انہوں نے کہا کہ میرے غلام کے منی کا وقت آیا تو کبھی وہ اپنا سر ڈھکتا تھا اور کبھی کھولتا تھا تو میں نے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات بیان کی کہ میرا غلام جو مر رہا تھا ذکرات موت کے عالم میں تھا کبھی وہ اپنا سر ڈھک لیا کرتا تھا کبھی کھول دیا کرتا تھا تو کیا وجہ ہے تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو اس کے اچھے اور برے اعمال اس پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب وہ اچھے عمل کو دیکھتا ہے تو چہرہ کھول دیتا ہے اور برے اعمال کو دیکھتا ہے تو چہرہ چھپا لیتا ہے بزار اور تبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان فرمایے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب المرگ انساری کی عادت کو تشریف لائے آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا محسوس کرتے ہو تو وہ صحابی وہ انساری صحابی فرماتے ہیں کہ میں اچھائی محسوس کرتا ہوں اور اس نے کہا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے ہیں ایک سیاہ اور دوسرا سفید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ تم سے کون قریب ہے کہا کہ سیاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ خیر کم اور شر زائد ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی دعا سے سر فراز فرمائیے کیا کہ آپ کے تاکہ آپ کی دعا کی توسل سے آپ کے دعا کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے شر کو دور فرما دے اور مجھے خیر عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیے کہ اے اللہ ان کے کثیر گناہوں کو معاف فرما دے اور کم نیکیوں کو مکمل فرما دے پھر فرمایا اب کیا دیکھتے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بھلائی کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور برائی کو میں ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں اب سیاہ فرشتہ دور ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہارا کون سا عمل امید افضا ہے جس کی تم امید رکھتے ہو عرض کی کہ میں پانی پلاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس شخص کو جو تکلیف ہو رہی ہے میں اسے جانتا ہوں اس کی کوئی رگ ایسی نہیں جو موت کا درد محسوس نہ کرتی ہو تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک عمال کرنے کی سعالت اور توفیق عطا فرمائے ابن ابی دنیا وحیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کو ہدایت پہنچی کہ جب بھی کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی حفاظت کرنے والے دو فرشتے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں اگر اس نے ان کے ساتھ رہ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے بہتر ساتھی اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ بہت سی سچائی کی محفولوں میں تو ہمارے ساتھ شرکت کرتا رہا اور بہت سے نیک کاموں کے وقت تو نے ہم کو بولایا اور بہت سی اچھی باتیں سنائیں قرآن شیخ کی تلاوت سنائیں ذکر و اثقات سنائیں نبی کریم صاحب کی ناتیں سنائیں نبی کریم صاحب پر دروشی پڑھنا سنائیں سبحان اللہ تو یہ ساری چیزیں یہ فرشتے ذکر کرتے ہیں اور اگر مرنے والے نے ان دونوں فرشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کی تو یہ تعریفی کلمات ہی پلت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خدا جزائے خیر نہ دے کیونکہ تُو نے ہمارے ساتھ بہت سی بری مجلسوں میں شرکت کی اور بہت سی برے کام کیے اور بہت سی بری باتیں سنائیں آپ نے فرمائے کہ مردہ انہیں انہی دو فرشتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں پھارتا ہے اور یہ دنیا کی طرف پھر کبھی نہ لوٹے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں توبہ نسوحہ کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے